بھارت رفتار نیوز مانی پورم گولڈ لون میں ساڑھے آٹھ کروڑ کی ڈکیتی کا معاملہ آگرا پولیس نے ڈکیتی کے مال میں سے ساڑھے سات کلو سونا اور ایک لاکھ باسٹ ہزار دو پس پر برامت کیا ہے تین انہیں بدماشوں کی سرگرمی سے پولیس کر رہی ہے تلاش ڈکیتی میں شامل پانچ بدماشوں میں سے دو کو پولیس نے کیا تھا کل شام کو ڈھیر سبھی بدماشوں پر پہلے بھی درج ہو چکی ہیں آپ رات ایک معاملے کئی معاملوں میں جا چکی ہیں جیل فرار بدماشوں میں فروض آباد کے ہسٹری شیٹر بھی سامل فرار بدماشوں میں فروض آباد کے ہسٹری شیٹر بھی شامل ایس اس پی نے جلد سبھی کی گرفتاری اور مال برامت کا کیا دعویٰ آگرہ سے جیشہ رحمت کی ریپورٹ کل جنپت آگرہ میں تانہ کملا ناغر اندرگت ماناپوران فنانس کا کمپنی کا کل دندار ڈیکائیڈ پڑی پانچ بدماش اصلا کا ساتھ جو کرمچاری لوگ اندر کام کر رہا چار لوگ کو بندک بنائے کے وہاں پہ چلسے پیسے لوٹ کے باہ ہے پیسے لوٹ کے باگتے ہوئے پولیس نے جو ایلٹرانک ایوڈینس اور ٹیکنیکل ایوڈینس کا آدھر پہ پیچھے پیچھے پڑھا اور اس کا ساتھ ساتھ پولیس لگاتار چیکنگ چارت روک گیورکیا جنپت پورا باؤنڈری کا سب سیل کیا ہے اسی کے آدھر پر پولیس پیچھے پیچھے پڑھ کے ہم لوگوں ان کا ٹریک کرکتے مدباس پہنچا ہے وہاں پہ کل سام کو مدبیڑ ہوا ہے مدبیڑ میں دو بادماس ڈیر ہوئے ہیں اس کے بعد پولیس نے موکے پر ان لوگوں کا سب کا جو ان کا جو بادماس ہے ان سے جو برامدی ہوا ہے وہ جو گٹنا میں لگ بک جو مانوپورا فنانس نے ایفیر میں درج کیا انیس کیجز سونا کا ان کا پاس چسٹ میں رکھا تھا اور ان لوگ نے اس کا ایفیر درج کیا اور کتنا ایجائٹ لگے اس کا معلوم نہیں تھا بات میں پورا گٹنا کا ہم لوگوں نے جانچ کیا اور اس کا بات کی جو چسٹ میں بچا تھا وہ بات میں پتا چلا وہاں پہ لگ بک تین ساڑھے تین کیجز سونا اندر چسٹ کا اندرے بچ گئی ہے باقی لگ بک کل جو سونا ساڑھے پندرہ سے سولہ کیجز سونا گئی بھونہ کا فائنلی سیٹل ہوا اس کے بعد پولیس اس سونا سے وہاں پہ جو جو ایفیرنس ہے ان لوگ کا وہاں پہ ہر پیکٹ میں ان کے نسان رکھا ہوا تھا اس کا بارکورڈ اور کاسٹور سے اس کا جو جو کریدہ ہے اس کا دس اچھا چھا کتنا گرام آرچیز انہوں نے لکھے رکھا تھا اس کے آدھر ان کا چھوٹا چھوٹا پیکٹ بنے کے رکھا تھا اس کے چسٹ میں کو یہ ہے گے گیا اور اس کے بعد وہاں سے ان لوگ لے گیا ان سے بھی انٹریوکوشن کی ام لو نے ایک چیز تھا یہ سب ان لوگ اٹھا کے لے گیا اور اس کے بعد موقع پر م登録or کے بعد میں جو موقع پر مال ملا ہے بیکوں میں دو بینک میں مال ملا ہے اس کی پولیس نے سب چکی ہے اس کے بعد وہاں پر جو بینک منیجر ہے ان کے موقع پر بڑھایا ان سے پیچان کرائیا یہ مال آپ کا بینک تو کیا ہے انہیں نے ڈیک مال کا اور اس نے پورا دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے پورا وہاں پہ ایک ایک چیز کا مالک ہے ویریفی کیا ہم لوگ وہاں پہ ٹوٹلی مالک ملا ہے جو چھوٹی چھوٹی پیکٹ میں ساڑھے سات کیجی سونا موقع پر برامت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بادماس ہے جو ان لوگ کا بیکوں میں جو کچھ کپڑا بھی لے آئے تھا ان لوگ نے اس کپڑا بھی وہ موقع پر ملا ہے بیک کا اندر کپڑا بھی رکھتا ہے ان لوگ نے وہ کپڑا بھی رکھتا ہوا بیک دو بیک رکھتا ہوا اس کے ساتھ جو بادماس جو فائرنگ کیا فائرنگ کیا پیسٹل اور جو جندہ کارٹوز اور آلڈی فائرڈ کوکا سب موقع پر برامت ہوئی ہے اور اس کے بعد پائسہ بھی جو چیز سے انہوں نے کہا لگ باک چاڑھے چھے اکلاک روپیا کا پائسہ بھی ان لوگ نے لٹے رہنے لے گئے تھا بات میں موقع پر پائسہ بھی یہ اکلاک پاسٹ آزار روپیا موقع پر وہاں پر پائسہ بھی رہ کر رہی ہوا ہے اور سب چیز انہوں نے جو بینک مینجر موقع پر انہوں نے پہچان کیا ہے اس کا حدو پر ہم نے کنفرم کیا یہ بادماس مانپرم فنانس سے لوٹ کے گئے تھا وہ ہی مال ہے یہ گینگ ہے جس پہ جو موقع پر جو مرتو ہے ایک منیس پانڈے ہے اور دوسرا نرزوز کمار اور ان کے ساتھ اور ایک پروز آباد کے ایچس ہے نریندر ارپ لالا ان کا تینوں کا ابھی نام سامنے آیا ہے اور اس گینگ کا بارے میں آرگنیس کرنے میں ہم لوگ کا سب پتہ چلا ہے یہ منیس ہے اس نے گٹنا کانجام دینے کے لئے آرگنیس کیا ہے پھر بھی اس کے بہت بڑا ایچس تو نریندر ارپ لالا ہے کیونہ منیس کا ہم لوگ کا تیکنیکلی ایڈنس کا آدھر پر پتہ چل رہا ہے پچھلے لگ بک پندرہ بیزن سے آگ رہے میں اس کے بعد آگے پتہ چلے گی ان لوگوں نے کیسے رکھی کیا پہلے بھی کچھ 28 تاریخ آس پاس بینک کو آس پاس آئے کے ان کا رکھی کرنے کے کچھ ہم لوگ کا ملی ہے اس کا آدھر ابھی انیس کیسن جا رہی ہے وہ چیز سے بات میں انیس کیسن پتہ چلے گی کون کون آئے رکھی کرنے کے لئے اور کتنے لوگ اور کون کون ساتھ میں آیا ہے اور کیونہ ہم کا تین لوگ نام کلیر ہو گیا باقی دو لوگ کا نام بتایا اس نام کا ابھی تک exact ان کا نام آس آڈرس وغیر ویریفی نہیں ہو پر اس لئے ہم اس کا نام نہیں بول پائیں گے اور باقی اس کے ایوڈنس کا ادھر پر انیس کیسن میں جلدی سے جلدی اس کا نام کھلا سکریں گے اور باقی جو جو نام نکل کے آیا میں سبھی لوگ کا ٹریس کرنے کے لئے ابھی ٹیم روانے ہی لگاتار ہم جاری ہے ہمارا جو بچاوہ لوگ کا جلدی سے جلدی ان کا پکڑ کے ان سے ریکووری کرنا ہے یہ نریندر اول پانیل کا ہے ان کا پریوار ایک بڑا ابراج ادکاس میں بہت بڑا پریوار ہے اس کے دو بائی لگ پہلے بھی انکورٹر میں ڈیر ہو چکے اس کے ایک بہن ہے ان کا نام بتا دے وہ بہت بڑا سوٹر بھی کرتے وہ اچس بھی تانک ہے اس کا ابھی جیل میں بند ہے ان کا بہن بھی ان کا نام ان لوگ کا رہا ہے اور اس کے بعد آور ایک کر دو بائی ہے ان لوگ کا بھی ہے پتہ چلتا ہے اور انیل یہ ان کا یہ کاسیت ہے ہر بار گھٹنا کرتے ہیں نئے نئے لوگ پہ لے کے آتا ہے ہمیں اسے اس طرح کا لوٹ دیکھیں ڈیسے کرتے ہیں ان لوگ پچھے منیس اور نئے لوگ کے بارے میں کیا جانکاری ہے کس طریقے بھی پاریواری پرشت بھونی ہے ان کی افرادی کے دیاز کیا ہے یہ منیس ہے منیس کا بھی تین بار جیل جا چکا ہے ایک بار وہاں پہ پیروز آباد سے تانہ اتر سے اتری سے 302 میں جیل جا چکا ہے اس کا لگہ ایک بار پچیس آم سیک پہ بھی تانہ اتری سے جیل جا چکا ہے 2014 میں اور 294 میں بھی 2013 میں تانہ اتری سے منیس پنے نے تین بار جیل جا چکا ہے ابھی نیرزوش کمار کا بارے میں ابھی کوئی کریمیلس چالل میں کوئی نکل نہیں آ رہا ہے پریگوہ ہم نے اس کو ڈیٹا سبی ویریفیق کر رہا ہمارے ڈیٹا بیس میں ڈی سی آر بی کے مدیب سے ڈی سی آر بی کوئی ان کا کوئی ڈی آر بی مل رہا ہے ویریفیق کر رہے گا کپٹن سار جسے میں یہ بھرتا ہوں اس میں دو قدم کی دوری پر ہی پولیس چوکی ہے تو اس میں پولیس چوکی پر کوئی کارگا ہی نہیں کیا نہیں پولیس چوکی پر وہاں پہ اس میں جو موقع پر پولیس چوکی کا اندر ہے پیٹرولنگ میں ہے کہاں پہ اس کو جانچ کریں گے وہاں پہ کوئی الیپرائی پولیس کے پر اس کا حدر پہ آگے تک اس کے ڈیٹیل ساملو ابھی ویریفی نہیں کیا ابھی پریوار کا آج آنے کا انپرمیشن ہے اور ان لوگ جو کرم کیا ہے اس کے لئے ان لوگ نے کہا رہا ہے اس طرح کرم کرنے سے اس طرح کے لئے ان کے علاج ہوگا اس نے ان لوگ پریوار کا کہنا ہے جو کام کیا گلت کام کیا خبروں میں آپ تک لیو ستنا ملتے ہیں پھر کسی خاص قبر کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک و شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں